اسلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہو میں تمام کرناٹک کے کانگریس کے لیڈران کو کاریا کرتاؤں کو اور جو گرانڈ لیول پر کام کرے ہیں ان سبی کو مبارک بات دیتا ہوں اور میں کرناٹک کے بالخصوص عوام کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان میں ایک ایسی ہسٹری خائم کر دی ہے جو ساؤت سے فرخہ پرس پارٹی کا خاتمہ ہو گیا ہے اب یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ فرخہ پرس پارٹی کو کیسا ہندوستان سے ہٹانا چاہیے یہ کرناٹک کی عوام نے بتا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو الیکشن کرناٹک میں ہوا اس میں عوام نے پرجوش اور اپنا اوٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کو اختدار میں لائیا اور میں پوری امید کرتا ہوں جیسا ہمارے کانگریس پارٹی کا مینیفیسٹو تھا جیسا ہمارے چیف مینیسٹر صاحب اوٹ لیں گے اسی فرسٹ میٹنگ میں راحل گاندی جی نے کہا تھا ہم اپنے پورے وعدے فلفل کریں گے اور کانگریس ہر وقت جب وعدہ کرتی ہے تو فلفل کرتی ہے انشاءاللہ جتنے مینیفیسٹو کے وعدے تھے وہاں پہ پورے ہوں گے اور اب ہم کو تلنگانا کے بارے میں سوچنا ہے تلنگانا میں کے چندرشکر راو صاحب کے پاس کمار سوامی جو جی ڈی ایس کے صدر ہے نو بار آ چکے ہیں اور کیسیار صاحب نے کمار سوامی کو کافی محنت کے ساتھ مدد بھی کی کانگریس کو ہرانے کے لیے کرنا ٹکنے مگر فیل ہو گئے ہیں جیسا کہ کیسیار صاحب سیکولوریزم کا بات کرتے ہیں اور بی جے پی کو ہر شوبے میں چاہے وہ پارلیمنٹ میں رہو یا چاہے سٹیٹ میں رہو سنٹر میں رہو برابر سپورٹ کرتے ہیں جیت کے آتے ہیں مسلمانوں کے ووٹ سے نائنصافی مسلمانوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں آپ کو کیسیار نے جو نو سال میں وعدے کیے تھے اب تک کوئی وعدہ ان کا پورا نہیں ہوا نہ کوئی بڑے شوبوں میں مسلمانوں کو بالخصوص ہمارے کوئی آدمی کو کوئی شوبے میں نہیں لیے تو میں عوام الناس کو یہی بولوں گا نوجوانوں کو یہی بولوں گا کہ آپ سیاسی بیدار ہو جائیے سیاست میں اپنا حصہ لیجئے کانگریس کو جوائن کریے فرخہ پرستی کو ہم بھگائیں گے آپ بالخصوص ہیدرباد کے عوام کو میں یہی بولوں گا کہ بھائی آپ لوگ آگے بڑھ کے آئیے جیسا کہ جگتیال میں ایک ہماری بہن ماسوم بہن جو اپنا کمپلین لکھانے کے لیے گئی اسی پہ بیلیبل سیکشنز ڈالے گئے اور جو سب انکسپیکٹر ہیرو کی شکل میں آکے آٹی سی بس کو روکا تبکہ آٹی سی والوں کو بھی کیس بک کروانا چاہیے تھا مگر اس کے اوپر بیلیبل سیکشنز لگے یہ کیسی آر کی حکومت ہے یہ نائنصافی ہے اس کے بعد جگتیال کے نوجوان جو ہمارا جمہوری حق ہے پروٹسٹ کرنے کا پروٹسٹ کے لیے گئے تو خریب تین سو کے خریب لوگوں پر کیسز بک ہوئے یہ جمہوریت کی بھی پوری کیسی آر صاحب ون ٹو کر دے رہے ہیں تو میں عوام الناس سے یہی بولوں گا بالخصوص تیلنگانہ کے نوجوانوں سے یہی بولوں گا آپ لوگ کانگریز جوائن کریے سیاسی بیدار ہو جائیے میں عثمان محمد خان آپ کو صدر کانگریز پردیش کمیٹی سے لے کے جا کر ملاؤں گا آپ کو ہر وہ چیز کا رائٹ ملیں گا آپ کاندھے کو کاندھا لگا کر کام کر سکیں گے اور یہ فرخہ پورس پارٹیوں کو بلکل ہم دور کریں گے اس ملک سے اور رہ گئی بات دوسری کہ ایک ہماری تیلنگانہ سے بلونگ کرنے والی پارٹی جو بول رہی ہے تھی کہ اب کانگریز میں دمخم نہیں رہا ہندوستان سے کانگریز بہت جل ختم ہونے والی ہے آپ کے موپے بھی یہ تماشا ہے کہ کانگریز نے ساؤٹ سے ایک ایسی فرخہ پورس پارٹی جو پیر جمع رہی تھی ساؤٹ میں اس کو اکھاڑ کر پھیک دیا ہے تو صرف اگر بی جے پی کو کوئی کامپٹ کر سکتا ہے اور کوئی شکست دے سکتا ہے تو وہ کانگریز پارٹی ہے میں تمام عوام الناس سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ شعور بیدار ہو جائیے ملک کی نزاخت کو سمجھیے اور ہاتھ سے ہاتھ جڑا لیجے شکریہ السلام علیکم اللہ حافظ